صلاح الدین ایوبی کی قسط نمبر آٹھ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین اکرام ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی مزید ایپیسوڈز آپ کو ٹائم کے ساتھ ملتی رہیں جنگ کو سات روز گزر گئے تھے کہ صلاح الدین ایوبی ابھی مصر کے ساحلی علاقے میں ہی موجود تھا بہرہ روم ٹوٹی جلی کشتیوں اور سلیبی لاشوں سے بھرا نظر آتا تھا لاشوں کا یہ عالم تھا کہ سمندر کی لہریں انہیں اٹھا اٹھا کر پٹک رہی تھیں ایوبی نے سپاہی بہرہ روم میں بھیجے اور حکم دیا جو جہاز استعمال کے قابل ہو اسے گھزیٹ لاؤ اور جو قابل نہیں اس سے سمان نکال لاؤ ان میں زیادہ تر اسلحہ اور کھانے پینی کا سمان موجود تھا ایوبی نے سلیبی اسلح کو اچھی طرح پرکھا اور اپنے اسلح کے ساتھ معازنہ کیا ساحل پر لکڑی کے تختوں پر ابھی بھی کچھ سپاہی چلتے آ رہے تھے ایوبی نے اپنی فوج کو ساحل پر لگا رکھا تھا کہ کوئی بھی سلیبی آئے اس کو خشک کپڑے اور خوراک دی جائے اور جو زخمی ہو ان کی مرم پٹی بھی وہیں ہو جائے سلاہ الدین ایوبی ساحلی علاقوں کا جائزہ لے رہا تھا تو چلتے چلتے وہ دو میل دور نکل گیا آگے چٹانی علاقہ تھا چٹانوں کے ایک سیمت سمندر اور اقب میں سہرا تھا یہ سرسبز سہرا تھا یہاں خجور کے درختوں کے علاوہ دوسرے اقسام کے درخت اور پودے بھی تھے وہاں ایوبی اپنے گھوڑے سے اترا اور پیدل چٹانوں کے دامن میں چل پڑا اس کے ساتھ تین اور سلار بھی موجود تھے ان میں ایک اس کا رفیق خاص باہدین شداد بھی تھا وہ اس مارکے سے ایک روز پہلے ہی عرب سے اس کے پاس آیا تھا موسم سرد تھا لہروں میں تلاتم نہیں تھا لہریں آتی تھیں چٹانوں سے ٹکرا کر واپس چلی جاتی تھیں ایوبی ٹہلتے ٹہلتے بہت دور نکل گیا اور محافظ دستوں کی نظر سے اوجھل ہو گیا وہ ایک چٹان پر کھڑا ہو گیا اور بہر روم کو دیکھنے لگا یوں لگتا تھا جیسے سمندر کی نلاہت اس کی آنکھوں میں اتر آئی ہو اس کے چہرے پر فتح کی مسررت تھی اس نے ناک سکیڑ کر کہا ہمم کتنا تافن ہے اس کی اور محافظوں کی نظر سمندر کی طرف دوڑ رہی تھی تو اوپر کچھ گد منڈ لانے لگے دیکھا تو چٹان کے عقب میں تین لاشیں پڑی تھے گد ان کو نوچ نوچ کر کھاتے جا رہے تھے ایک گد نے انسانی کھوپری اٹھائی اور اڑنا چاہا وہ تھوڑا سا اڑا اور اس سے انسانی کھوپری نیچے چھٹ گئے جو سلطان کے پاؤں کے سامنے آگ گری ایوبی نے کھوپری کو دیکھا اور کہا ان لوگوں کی کھوپرییاں مسلمانوں کی کھوپریوں سے بہتر ہیں یہ ان کھوپریوں کا کمال ہے کہ ہماری خلافت عورت اور شراب کی نظر ہوتی جا رہی ہے سلیبی چوہوں کی طرح ہماری سلطنت اسلامیہ کو ہڑپ کرتے جا رہے ہیں شداد نے کہا فلسطین پر سلیبی قابض ہیں سلطان کیا ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ فلسطین سے انہیں نکال سکیں گے خدا کی ذات سے مایوس نہ ہو شداد سلاہ الدین ایوبی نے کہا ہم اپنے بھائیوں کی ذات سے مایوس ہو چکے ہیں ایک اور سلار بولا سلطان ایوبی نے کہا حملہ جو باہر سے ہوتا ہے اسے ہم روک سکتے ہیں کیا تم میں سے کوئی یہ سوچ بھی سکتا تھا کہ کفار کے اتنے بڑے بحری بیڑے کو تم اتنی تھوڑی سی طاقت سے نظر آتش کر کے ڈیبو سکو گے تمہیں شاید اندازہ نہیں کہ اس بیڑے پر جو لشکر آ رہا تھا وہ سارے مصر پر مکھیوں کی طرح چھا جاتا اللہ نے ہمیں حمد دی ہم نے کھلے میدان میں نہیں بلکہ گھات لگا کر اس بیڑے کو سمندر میں دفن کر دیا مگر میرے دوستو حملہ جو اندر سے ہوتا ہے اسے تم آسانی سے نہیں روک سکتے جب تمہارا اپنا بھائی تم پر وار کرے گا تو تم پہلے یہ سوچو گو کہ کیا واقعی تم پر تمہارے بھائی نے وار کیا ہے تمہارے بازوں میں اس کے خلاف تلوار اٹھانے کی طاقت نہیں ہوگی اگر تلوار اٹھاؤ گے اور اپنے بھائی سے تیغ آزمائی کرو گے تو دشمن موقع غنیمت جان کر دونوں کو قتل کر دے گا پھر یہ سب چٹان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے شداد بولا یہ تو آپ کو معلوم ہے سلیبی یرشلم کے مسلمانوں سے کیا کچھ کر رہے ہیں وہاں سے مسلمان بیوی بچوں کو ساتھ لے کر بھاگے جا رہے ہیں ہماری بیٹیوں کی آبرو لٹی جا رہی ہے ہمارے قیدیوں کو انہوں نے ابھی تک نہیں چھوڑا مسلمان جانوروں کسی زندگی گزار رہے ہیں کیا ہم ان عیسائیوں سے انتقام نہیں لیں گے انتقام نہیں صلاح الدین ایوبی نے کہا ہم فلسطین لیں گے مگر فلسطین کے راستے میں ہمارے اپنے حکمران ہی حائل ہیں وہ چلتے چلتے رک گیا اور بولا کفار نے سلیب پر ہاتھ رکھ کر سلطنت اسلامیہ کے خاتمے کا حلف اٹھایا ہے میں اپنے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اور ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر قسم کھا چکا ہوں کہ فلسطین ضرور لوں گا اور سلطنت اسلامیہ کی سرحدیں افق تک لے جاؤں گا مگر میرے رفیقوں مجھے اپنی تاریخ کا مستقبل روشن نظر نہیں آتا ایک وقت تھا عیسائی بادشاہ ہوا کرتے تھے اور ہم جنگ جو اب ہمارے بزرگ بادشاہ بنتے جا رہے ہیں اور عیسائی جنگ جو دونوں قوموں کا رجحان دیکھ کر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا جب مسلمان بادشاہ بن جائیں گے مگر عیسائی ان پر حکومت کریں گے مسلمان اسی میں ہی بدمست رہیں گے کہ بادشاہ ہیں آزاد ہیں مگر وہ آزاد نہیں ہوں گے میں فلسطین لے لوں گا مسلمانوں کا رجحان بتا رہا ہے کہ وہ فلسطین گواں بیٹھیں گے عیسائیوں کی کھوپڑی بڑی تیز ہے یہ پچاس ہزار سو ڈانے لشکر جو پال رہا تھا کون تھا ہماری خلافت اپنی آستین میں ناجی نام کا سامپ پالتی رہی اگر یہ خط نہ ملتا تو آج ہم سب شکست خوردہ ہوئے بیٹھے ہوتے اتنے میں ایک تیر ایوبی کی پیٹ کی جانب سے آ کر اس کی قدموں میں جا گرا محافظوں نے تیر کو دیکھا تو اہدیاتی کمان سنبھالی اور یہ سب دوڑ کر ایک چٹان کے پیچھے ہو لیے تیروں کے سامنے کھڑا ہونا کوئی بہادری نہیں تھی انہوں نے ہر طرف ڈھونڈا کہ یہ تیر آیا کہاں سے ہے محافظوں نے چاروں طرف گھوڑے دوڑا دیئے مگر تیر پھینکنے والے کا کوئی سراغ نہ پتا لگ سکا ایوبی روکنے کے باوجود چٹان سے نکل کر تیر کی جانب گیا اور تیر کو ہاتھ میں اٹھا کر کہا یہ تو سلیبیوں کا تیر ہے ایوبی نے کہا دور سے آیا ہے اس لیے پاؤں میں گرا ہے عزیز دوستوں کبھی کفار سے غافل نہ ہونا وہ گھٹاؤں کی طرح گرشتے آئیں گے اور برسیں گے بھی لیکن وہ زمین کے نیچے سے بھی اور پیٹ کے پیچھے سے بھی وار کریں گے ہمیں اب سلیبیوں سے ایک ایسی جنگ لڑنی ہے جو صرف فوجی نہیں لڑیں گی میں جنگی تربیت میں ایک اور اضافہ کر رہا ہوں یہ فن حرب و زرب کا نیا باب ہوگا اسے جاسوسوں کی جنگ کہتے ہیں صلاح الدین ایوبی تیر ہاتھ میں لیے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اپنے کیمپ کی طرف روانہ ہو گیا